موسیقی اسرائیل نے گازہ سے لبنان کی اور گھما دیا تو کموں چوتیس سال میں اسرائیل نے لبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے قریب پانچ سو لوگوں کی موت سے پورے لبنان میں ماتمی سنناٹا چھا گیا ہے حضباللہ لڑاکوں کے بیچ مچ گئی ہے بھگدر اسرائیل کا لبنان کے خلاف آل آؤٹ یدھ شروع اسرائیل ڈیفنس فوس نے لبنان میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے اسرائیل ڈیفنس فوس نے ایک ہزار چھ سو سے زیادہ حملے کر پورے لبنان کو صرف چوبیس گھنٹے میں دھوان دھوان کر دیا ہے ایر سٹرائک میں بارہ سو سے زیادہ حضباللہ کے چھکا نے تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے انیس سو نبے کے بعد لبنان پر یہ اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے چونتیس سال بعد لبنان پر تباہی کی نئی آفر ٹوٹ پڑی ہے حملے میں آخری پانچ سو لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے قریب دو ہزار لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں جس کے لیٹ کھیں ہیس نے کچھ پڑی ہے یہchwاری کھ سکتب ہے جیگز پانچ کچھ very多 paradox بد noget ہزار نے portپا لدھو ہزارو ہزار بھی ہوئے رکتے وہ پوریultura رکتے جسیب پاس hex magist اور ہزاران نیتنی آہو کا یہ وارننگ میسج اس بات کی اور صاف اشارہ کر رہا تھا کہ اب لبنان کے آسمان میں قیامت بر اپنے والی ہے اور آخر اس بیان کے چند گھنٹوں بعد دکشری لبنان اور بیکا ویلی میں خطروں کے علا بج اٹھے کچھ گھنٹوں میں ہی اسرائیل نے ائر بیس پر آٹیک کا بدلہ لے لیا اور بدلہ بھی ایسا لیا کہ پورا لبنان دہل گیا اتنا ودھنسک حملہ اسرائیل نے لبنان پر پہلے کبھی نہیں کیا اس بار اسرائیل نے نہ صرف رہائشری علاقوں پر بم گرائے بلکہ حضور اللہ کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو بھی نشٹ کر دیا تباہی کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ پورے دکشری لبنان میں چیخ پوکار مچ گئی ہے حضور اللہ لڑا کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے جبکہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے حضور اللہ اسرائیل کو دہلانے کی تیاری میں تھا لیکن موساد کے انپوٹ پر آئی ڈی ایف نے حضور اللہ کا حملہ بھی ناکام کر دیا اور اس کے راکٹ اور میسائل لانچنگ سائٹ کو بھی برباد کر دیا اسرائیل نے 23 ستمبر کی صبح حضور اللہ کے ان تمام موسائل لانچ سائٹوں کو نشٹ کر ڈالا جہاں سے وہ حملے کرنے والا تھا اس کے علاوہ اسرائیل کا پلان ہے کہ دکھشڑی لبنان میں حضور اللہ کو کمزور کر کے وہاں ایک ڈیفنس لائن تیار کی جائے ساتھی لوگوں کو ایک الگ علاقے میں بسایا جائے جسے وہاں حضور اللہ کا کنٹرول پوری طرح ختم کیا جا سکے اور اتری بورڈر پر یہودی کالونی کو پھر سے بسایا جا سکے اسے لئے لبنان کے ناغریکوں کو حملے سے پہلے ہی حضور اللہ کے ٹھکانوں سے دور چلے جانے کی اپیل کی گئی تھی گازہ کے بعد اسرائیل کے اس نئے وار زون پر دنیا کی نظریٹ کی ہیں اس سے پہلے حضور اللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے تھی جسے اسرائیلی ائر بیس پر آگ لگ گئی تھی اب اسرائیل نے پتلا لے لیا اگر اسرائیل حملے نہیں کرتا تو حضور اللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں تھا موساد کا انپور تھا کہ حضور اللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو بس پھوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکھرم ہے یعنی 21-22 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صبح بھی حضور اللہ اسرائیل کے رہیش علاقوں پر حملے کر کے تواہی مچا دیتا اگر وقت پر اسرائیل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد حضور اللہ نے پلٹ وار کیا ہے لبنان کے ساتھ حضور اللہ نے عراق کی طرف سے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ دا گئے ہیں حضور اللہ نے اسرائیل پر خریب 300 راکٹ دا گئے ہیں جب حضور اللہ نے آٹیک کیا تو اوتری اسرائیل کے ہائفہ، افولہ، نازریت اور ان شہروں میں راکٹ سائرن بجنے لگے حضور اللہ نے رات پھر راکٹوں کی بہنچار کی جس کے وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حضور اللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی سینیٹ چھکانو اور ائرپورٹ کو نشانہ بنیا ہے جبکہ اسرائیل ڈیفنس فوز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راکٹوں کو ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا ہے لیکن یہ تو کلیر دیکھ رہا ہے کہ چاہے بنیامی نیتنے آہو کی فوج لیبنان کی گلی گلی کو بارود سے اڑانے کا پلین لے کر حملے کر رہی ہو حضور اللہ بھی رکنے والا نہیں ہے ایران کے چوپ لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیل پر نشانہ سادھا ہے آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیلی حملوں کو بشاروی بتایا ہے کہا کہ اسرائیل جوانوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے لڑ رہا ہے فلسطین میں اصلی لڑاکوں کو نقصان پہنچانے میں اسرائیل اسمت ہے اس لیے وہ چھوٹے بچوں اسپتال کے مریجوں اور چھوٹے بچوں سے بھرے سکولوں پر اپنا گصہ نکال رہا ہے اسرائیل کے لیبنان پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے دونوں پخشوں سے سنیم برتنے کی اپیل کی ہے غرب سال بھر سیدھ میدان میں اسرائیل اب فول فلسڈ وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے ٹری ایڈ جس کی چرچہ بار بار ہوتی ہے کہ حماس حزباللہ اور یمن کے ہوتھی ہوئی دروہی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہیں اور اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ پر حملے شروع کر یہ کلیئر بھی کر دیا ہے لبنان کے دھرتی سے حزباللہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے آپریشن نوردرن ایروز چلا رکھا ہے حزباللہ کے چھکانوں پر ہوئی بھینکر بمباری اسی آپریشن کا حصہ ہے پہلے پیجر بلاسٹ پھر وہاں کی ٹاکی سے تھماکے اور اب ڈائریکٹ اٹیک اتنا بڑا حملہ تھا کہ اسرائیل کے دشمنوں کو نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ چھپنے کا لبنان کے دکھڑی علاقے سے بھاگ رہے ناغریکو اور شرنراتھیوں کے بیچ ہنسک جھڑا پور بولی باری شروع ہو گئی ہے اسرائیل ڈیفینس فورس کے پروکتہ ایڈمیرال ڈینیل حیگاری کے مطابق ان حملوں میں حزباللہ کے 1300 ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہم لو میں long range cruise missile heavyweight rocket short range rocket اور ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے 中方高度关注 当前里已紧张局势 对有关军事行动 造成大量人员伤亡 深感震惊 中方反对 侵犯 利班的主角 和安全的行为 反对 中方高度关注 当前里已紧张局势 对有关军事行动 造成大量人员伤亡 深感震惊 中方反对 侵犯 利班的主角 和安全的行为 反对 和谴责 一切伤及 无辜平民的行动 我们呼吁有关方 采取措施 کیونکہ حزباللہ کے ٹھکانوں پر ہوئے تابرت اور حملوں کے بعد سے حزباللہ کی طرف سے بھی سیکڑ و راکٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل نے یودھ کا دوسرا موچہ کھول دیا ہے گیارہ مہینے سے جاری غازہ سنکٹ کا حلہ بھی راہ دیکھ رہا ہے اور اب حزباللہ کے خلاف بھی یودھ جس کے نتیجے کا قیاس پوری دنیا